امریکہ میں سیارٹل پہلا ایسا شہر بن گیا ہے جہاں اس سال فروری میں جات اکت بھید بھاو کو غیر قانون اقترار دیا گیا سیارٹل سٹی کاؤنسل کی بھارتی امول کی صدق سے شما ساوند کی پہل پر یہ قانون بنا لیکن اکتوبر مہینے میں کالیفورنیا کے گورنر گیوین نیوسم نے جات اکت بھید بھاو کے خلاف بلکہ منظوری نہیں دی ہم سب مل کے ایک آرگنائزنگ میٹنگ بنائیں جس میں ہم سیریسلی باتچیت کر سکتے ہیں ہم نے جو سیارٹل میں جیتا ہے ہم سب ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے جیتا کہ آپ وہاں پہ ریالیز بنائیں اندولن بنائیں اس سے آپ جیت سکتے ہیں کالیفورنیا کے بل میں جاتی کو ونش یا ونشاولی کی کیٹیگری کے تحت رکھا گیا اور گورنر نے یہ کہہ کر بل پر ویٹو کر دیا کہ ونش یا ونشاولی کی آدھار پر بھید بھاو تو پہلے سے ہی غیر قانون نہیں ہے مگر دلت سمودائے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جاتی کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھا جائے لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں مومنٹ کو آگے لے کے جانا ابھی بھی چاہتے ہیں بل پہ دوبارہ اس کو ریوائیو کیا جائے دلت سمودائے کے لوگ امریکہ میں آئی ٹی سواست شکشہ اور ویٹ سمیت کئی شیطروں میں نوکری یاکاروبار کرتے ہیں آئی ٹی شیطر میں ایک کتھت جا تکت بھید بھاو کے معاملے میں بھارتی مول کے آئی ٹی پروفیشنل سیم نے دلت ادھکاروں کے مدے پر اپنے وچار سارجنک کیے تو انہیں نقصان اٹھانا پڑا سیم اپنا چہرہ اور اصلی نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے پہلے ان کو پتا نہیں تھا لیکن جس طریقے سے میں نے ریفرنسز دیئے تھوڑے اور جس ایموشن سے میں نے بولا تو ان کو لگا کہ بھائی یہ اس لئے بول رہا ہے کیونکہ یہ دلت ہے دن کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ جو ایٹیٹیوٹ چینج ہو گیا مطلب بعد میں وہ جو فنکشنز ہو گرے گئے تھے اس میں بھی میرا کو بلانا تو بند کیا لیکن وہ چھوٹی بات تھی اس سے میں جو کچھ فرق نہیں پڑا لیکن within 15-20 دن کی بات ہے یہ انسیڈنٹ کے بعد سیم نے ایک امریکی کمپنی سے ایچ ون بی ویزا حاصل کیا اور پھر امریکہ واپس آگئے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اب جاتی کے مدے پر بحث سے دور رہتے ہیں 2020 میں کیلیفورنیا میں سسکو نام کی کمپنی میں ایک دلت کرمچاری نے کمپنی اور بھارتی مول کے دو پرابندگوں کے خلاف جاتیقت بھید بھاو کرنے کا مقدمہ دائر کیا تھا لیکن اس سال اپریل مہینے میں دونوں پرابندگوں کے خلاف معاملہ واپس لے لیا گیا پرسسکو کمپنی کے خلاف مقدمہ ابھی بھی جاری ہے گوگل کمپنی میں بھی ایک کرمچاری تنوجہ گپتہ نے جاتیقت بھید بھاو پر چرچہ کرنے کی کوشش کی ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے انہیں پرطالت کیا گیا جاتیقت بھید بھاو کے ان عاروپوں پر گوگل کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہمارے کارسطل میں جاتیقت بھید بھاو کا کوئی استحان نہیں ہے ہمارے کارسطل میں پرتشود اور بھید بھاو کے خلاف ہماری ایک بہت سپشت سارجنیک روپ سے ساجہ نیتی ہے کیلیفورنیا میں روید آسیا سمدائے کے ونوت چمبر بھی جاتیوات کا سامنک کر چکے ہیں جاتیوات پر شوت کرنے والے جانکار مانتے ہیں کہ امریکہ میں جاتیوات کے معاملے پچھلے دو دشک میں زیادہ دیکھنے میں آئے کیونکہ اس دوران دلت سمدائے کے لوگ زیادہ تعداد میں بھارت سے امریکہ آنے لگے جاتیوات جیسے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے جھلکتا ہے وہ فرینڈشپ میں جھلکتا ہے وہ ریلیشنشپ میں جھلکتا ہے ٹیچر سٹونٹ ریلیشنشپ میں بھی کہیں جنگہ پایا ہے اور بہت جنگہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں مکان مالک کا پرکیاسٹ ہیں وہاں انہیں کمرہ دینے سے منع کر دیا جاتا ہے امریکہ میں دلت سمدائے کے کتنے لوگ ہیں اس بارے میں کوئی صحیح سنکھیا نہیں معلوم ہے اس کا ایک یہ بھی کارن ہے کہ بہت سے لوگ جو یہاں دلت سمدائے کے ہیں وہ سامنے آنے سے یا اپنی شناخ جو ہے اپنی دلت جو پہچان ہے اس کو سارجنک کرنے سے ڈرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھیدباؤ ہوگا یا انہیں اور کوئی نقصان ہوں گے نوکری میں یا بزنس میں اب یہاں نیو یارک میں یہ گرو رویداز کا مندر ہے یہ دلت سکھ جو ہیں وہ رویدازیہ کمیونٹی کہلاتی ہے اور رویدازیہ سمدائے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کچھ گردواروں میں ان کے ساتھ بھیدباؤ ہوا تو اس کے بعد اس طرح گرو رویداز کے مندر شروع ہوئے امریکہ میں ناغرک ادھکاریوں کے لیے کام کرنے والی سنس تھا ایک والٹی لابز نے سال دوہزار سولہ میں دکشن ایشیای مول کے پندرہ سو لوگوں کا ایک سروی ایکشن کرایا سال دوہزار اٹھارہ میں چھپی اس سروی کی ریپورٹ کے انسار سرسٹھ پرتیشت دلت لوگوں نے دعویٰ کیا کہ دفتر میں اور کام کرنے کی جگہ پر وہ جاتیگت بھیدباؤ کے شکار ہوئے سروی میں شامل تین میں سے ایک نے کہا کہ شکشہ سنگٹھنوں میں انہیں جاتیگت بھیدباؤ کا سامنا کرنا پڑا سروی کے انسار پچیس پرتیشت دلت لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اپشبت بولے جانے اور ہنسک حملوں کے شکار ہوئے وہیں چالیس پرتیشت دلتوں نے پوجہ ستھلوں میں جاتیگت بھیدباؤ کا آروپ لگایا سروی کے مطابق پچاس پرتیشت دلت اس ڈر کے ساتھ جیتے ہیں کہ کہیں ان کی جاتی سارف جنک نہ ہو جائے اور جانکاری دے رہے ہیں نیو یورک سے سلیم ریزوی دوہزار بیس میں کارنگی انڈاؤمنٹ فور انٹرنیشنل پیس نامک تینگ ٹینک کے ایک سروی میں صرف پانچ پرتیشت بھارتی مول کے امریکیوں نے جاتی کے آدھار پر بھیدباؤ کا شکار ہونے کی بات کہی امریکہ میں دوہزار انیس میں جاتیوات کے خلاف مہم تیز ہوئی اسی مہم کے تحت امریکہ اگینسٹ کاسٹ ڈسکرمنیشن نامک سنگٹن بھی بنایا گیا جو جاتیوات کے بارے میں جاگ رکتہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ میں ہاورڈ، براؤن، برانڈیز اور کیلیفورنیا سمیت کئی وشویدیالوں میں اب جاتی کے آدھار پر بھیدباؤ کے خلاف بھی نیتیاں بنائی گئی ہیں امریکہ کی کئی کمپنیوں جیسے ایپل، آئی بی ایم اور سسکو میں بھی اب نسل، دھرم آدھی کے ساتھ جاتی کے آدھار پر بھی بھیدباؤ کے خلاف نیم بنائے گئے ہیں امریکہ میں بھارتی مول کے لگ بھک چوالیس لاکھ لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے بہت سے ہندو سمودائے کے لوگ جاتیوات کے خلاف جاری اس مہم سے سیمت نہیں دکھتے دوہزار اٹھارہ میں کیلیفورنیا میں جاتی اور جاتیوات کو سکول کے پاٹھ کرم میں شامل کیے جانے کو لے کر بھی کئی ہندووں نے یہ کہہ کر ویروت کیا تھا کہ ہندو دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ دھارمک بھیدباؤ ہو سکتا ہے کئی جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اندھرم ہیں ہندووں کے علاوہ مسلمانوں میں عیسائی، سکھ سبھی میں ان کا کہنا ہے کہ جاتیوات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے ای ٹھنگ ایٹھنگ ایٹھنگ ایٹھنگی ایٹھنگی ہم انٹینسنلی یہ کوشش کریں کہ کیسے ہم اس جاتیوات کو نہ بڑھاوا دیں ہمارے پاس یہ پریولیج ہے کہ یہ جو پرمپرہ ہے پچھلے چار ہزار سال کا جو جاتیوات کا ہے اس کو توڑنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں صدیوں پرانے جاتیوات کے ماملے پر جاری ویوات سلجھانے کی کوششیں اپنی جگہ مگر امریکہ میں ویبھن ویرودی جاتیوں کے ادھکتر لوگ اپنے اپنے رخ پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ ماملہ نکٹ بھوش میں فیلحال سلشتہ نظر نہیں آ رہا سلیم رزوی نیو یورک